دوستوں سواغت ہے آپ کا ایک نئے کلاس میں اگلا جو اپنا کلاس ہے یہ بہت امپورٹن ہے اس میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں کولیجن تھیوری آج تک آپ نے سنا ہوگا میرے بھائی اس نے اس سے کریا کری اور یہ بن گیا یہ صرف آپ نے آج تک سنا ہوا ہے لیکن آج آپ سمجھو گے کیسے پروڈکٹ بنتا ہے تو تھوڑا سام بیسک آپ کو بتانے والے ہیں ریاکشن کے بارے میں دھیان سے سمجھنا میرے بھائی جب کبھی کیا ہوتا ہے جب کبھی مالیہ ریاکشن ہوئے گی کیسے میرے بھائی دہ سمجھو مالیہ اے نے بی سے کریا کری بنائے گا سی اور بنائے گا ڈی تو جو لوگ ریاکشن کر رہے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں ریاکٹینٹ کیا کہتے ہیں میرے بھائی ریاکٹینٹ کہتے ہیں یعنی سرل بھاشا میں کہیں تو ابیکارک کہتے ہیں ابیکارک کا مطلب جو لوگ کریا کرتے ہیں میرے بھائی جو بنتا ہے وہ پروڈکٹ ہوتا ہے پروڈکٹ مانے کیا ہوتا ہے اتپاد یعنی یہ بن رہا ہے تو یہ پروڈکٹ ہے میرے بھائی یہ ریاکشن کے بارے میں آپ کو ایک بیسک جانکاری ہونی چاہیے اب یہ پروڈکٹ بنا کیسے ہوگا پروڈکٹ بننے کے لیے چائے ہمارا پروڈکٹ ہے تو چائے کیسے بنا ہوگا اس میں چائے پتی پڑھی ہوگی اس میں پانی پڑھا ہوگا اس میں دودھ پڑھا ہوگا وہ سب آپس میں ٹکرائے ہوئیں گے کولیجن کا مطلب ٹکرانا میرے بھائی یعنی یہ ٹکر سے دھانت ہے ٹکر سے دھانت کیا کہہ رہا ہے کہ انو آئیں گے آپس میں ٹکرائیں گے ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور پروڈکٹ بنائیں گے بھائی سیریز ہی بات ہے تو کولیجن تھیوری کیا کہہ رہی کہ بھائی اے اور بی کے انو آپس میں ٹکرائیں گے ٹکرائیں گے تو بھائی پروڈکٹ کا فارمیشن ہوگا لیکن ہر طریقے سے چیزیں نہیں ٹکرا سکتی ایک بات دھیان سے سمجھنا جیسے کبھی کبھی کیا مان لیں ہمیں اپنی بہین کی شادی کرنی ہے ہم لوگوں کو ٹھیک ہے اب ہم لوگ گئے بہین کی شادی ڈھوننے کے لئے بھائی تو ہم لوگ بہت سارے لوگوں سے ٹکرائیں گے لیکن کسی سے بھی برا تھوڑی کر دوگے بھائی یا اپنے بھائی کی شادی آپ ڈھونڈ رہے گا کوئی لڑکی دیکھ رہی ہے تو کسی سے بھی اپنے بھائی کی شادی تھوڑی کر دوگی کب کروگی بتاؤ جب ایک پرفیکٹ کولیجن ہوگا پرفیکٹ کولیجن کا مطلب آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ لڑکی بڑیا یا یہ لڑکا بڑیا تو شادی کر دینی چاہیے اسی طریقے سے انوں بہت سارے ٹکرائیں گے لیکن انوں ٹکرانے سے نہیں ہوتا ہے جب ایک پرفیکٹ کولیجن ہوگا یعنی صحیح سے ٹکرائیں گے تب ہی پروڈکٹ کا فارمیشن ہوگا یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے مرے بھائی ٹھیک ہے تو یہ کولیجن تھیوری ہے کس نے دیا آئیے سمجھاتے ہیں آپ کو جس نے بھی دی سر ٹھیک ہے بیلیم بھائی صاحب نے دیا ٹروج نے دیا میکس ٹروج نے لیکن اس تھیوری میں ہے کیا یہ آپ کو سمجھنا جنوری دو تھیوری ہے ایک کولیجن تھیوری ہے ایک ٹرانجیشن سٹیٹ تھیوری اور ان دونوں میں سے یہ والی موسٹ وانٹڈ ہے پیپر میں یہ پندرہ نمبر بنا سکتی اس لئے پہلا کر آ رہے ہیں بہت ایمپورٹنڈ دیگہ سنو کیا ہے یہ تھیوری اس تھیوری کے مین پاسچولیٹس یعنی مکھ عبدالائن نمنا ہے کیا نمنا ہے کسی کیمیکل چینج کے لیے رییکٹنٹ مولیکیولز کا آپس میں کولیجن آوشک ہے یہ دو کو جو ہم نے بتایا وہی سب پیچھے لکھاؤ گا کی جو رییکٹنٹ مولیکیول ہیں جو ابھیکارہ کڑوں ہے ان کا ٹکرانہ جروری ہے اگر وہ آپس میں ٹکرائیں گے ہی نہیں پاس آئیں گے ہی نہیں تو میرے بھائی کیسے پرڈیکٹ بنے گا تو ٹکرانہ سب سے پہلے جروری ہے پرنتو سبھی کولیجنس ایفیکٹیب نہیں ہوتے ابھی ہم نے کیا کہا کسی سے بھی ٹکراغ برات نہیں کر دیں گے جس سے لگے گا یہ ایفیکٹیب بیٹھتی ہے وہاں کریں گے تو سبھی کولیجنس ایفیکٹیب نہیں ہوتے کولیجنس کا کیبل ایک بھاگ کے دورہ پرڈیکٹ کا فارمیشن ہوتا ہے یعنی ٹکریں بہت ساری ہوں گی لیکن جو پرفیکٹ لی آکے ٹکرائیں گے وہی کیا بنائیں گے میرے بھائی پرڈیکٹ کا فارمیشن کریں گے اتباد کا نرماڈ کریں گے ان کولیجنس کو جن سے پرڈیکٹ کا فارمیشن ہوتا ہے انہیں ایفیکٹیب کولیجن کہتے ہیں شاید آپ کو تھوڑا سا کم اس میں دکھائی دے رہا ہو لیکن کوئی دکھت نہیں ہم پڑھ تو رہے ہیں میرے بھائی باقی اس کی پیڈیا آپ کو ملی جائے گی تو کوئی دکھت کی بات نہیں ہے دیکھئے ان کولیجنس کو کیا کہتے ہیں جن سے پرڈیکٹ بنتا ہے انہیں ہم لوگ کہتے ہیں ایفیکٹیب کولیجن ایفیکٹیب کا مطلب ارے ایفیکٹیب مطلب کیا جو کام کر گیا ٹکرائے پروڈیکٹ بن گیا ایفیکٹیب کولیجن ایفیکٹیب کولیجنس کے لیے مولیکیولز کے پاس ریاکشن کرنے کے لیے کہ منیمم ایماؤنٹ آف اینرڈی کیا ہوئے شکتا ہوتی ہے اس اینرڈی کو تھری شولڈ اینرڈی کہتے ہیں تھری شولڈ اینرڈی اور ریاکٹینٹ کی اینرڈی کے انتر کو ایکٹیبیشن اینرڈی کہتے ہیں دھان سے سمجھو جیسے مال لیا میرے شریر میں بہت ساری اینرڈی ہے اب اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ہمیں جتنی اینرڈی چاہیے کم سے کم ایتا تو ہے نہیں کہ اس ویڈیو کو بنانے کے بعد ہم یا پڑے ہوئے لیٹ ہمارے شریر میں جتنی اینرڈی تھی ہم نے سب دیتی نہیں ہم نے کم سے کم اینرڈی استعمال کری یعنی پڑاٹan کو بڑانے کے لیے میرا پڑاٹ کیا ہے یہ ویڈیو میرا پروڑاٹ ہو گیا تو اس پڑاٹ کو بنانے کے لیے جو ہم نے انجرڈی استعمال کری ہے جو ریاکٹنڈ انجرڈی استعمال کرے گا اسے تری شورڈ انجرڈ کو کہتے ہیں ایکٹیویشن انجرڈی کیا کہتے ہیں ایکٹیویشن انجرڈی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو آرہینیس ایکویشن بتائی تھی آرہینیس سمیگن کیا ہوتی تھی بتاؤ اس میں ایکٹیویشن اینرڈی یہ ہوا کرتی تھی تو ایکٹیویشن اینرڈی کہلاتی تو ہم نے لیکھ دیا ایکٹیویشن اینرڈی کیا ہوتی ہے تھری شولڈ اینرڈی مائنس کا اینرڈی آف ریاکٹینٹ یعنی کل ملا کے جتنی اینرڈی کم سے کم چاہیے وہ اور جتنی اینرڈی یہ ہے وہ اس مجھے ہم لوگ گھتا دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے گراب بنایا ہوا ہے لیاکشن کے کوائڈرنیٹس کے ٹرم میں کہ اگر اتنی انرڈی میرے پاس ہوگی تب میرے بھائی پروڈکٹ کا فارمیشن ہوگا یہ ایفیکٹیو پولیجن ہوگا میرے بھائی گراب آپ بنانا نہیں بنانا کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے لیکھ رکھا ہے ایون کیا ہے انرڈی آف پروڈکٹ ہے ای ٹو کیا ہے انرڈی آف ریاکٹینٹ ہے ای ٹھری کیا ہے تھری شوڑڈ انرڈی ہے ای اے کیا ہے ایکٹیویشن انرڈی ہے یعنی اتنی انرڈی آگئی ایکٹیو ہو گیا کمپاؤنٹ آران چکریہ کر لے گا سنکریان اوڑ جا بولتے ہیں سنکریان کا مطلب کیا ہے ایکٹیو ایکٹیو انرڈی کا مطلب جب وہ لوگ ایکٹیو ہیں آئیں گے ٹکرائیں گے اور ٹکرائیں گے کیا کریں گے پروڈکٹ کا فارمیشن کر دیں گے چوتھا پائنٹ پروڈکٹ فارمیشن کے لئے مولیکیولز کا آپس میں پروپر اوریینٹیشن کے ساتھ کولائیڈ کرنا آوشک ہے پروپر اوریینٹیشن وہ ہے جس میں وہ ایٹم سمپرک میں آتے ہیں جن کے مد بانڈ کا نرمار ہونا یعنی کوئی بھی سمپرک میں نہیں آگیا کسی سے بھی ملے پڑے کسی سے بھی ملے پڑے نہیں کیول وہ لوگ سمپرک میں آنے چاہیے جو باقعی میں برات کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں بولے آپ پہلے پورا گائے سب کچھ کھلا پھلایا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ ایفیکٹیب بیکتی نہیں ہے وہ پروپر بیکتی نہیں ہے وہ بانڈ بنانا ہی نہیں چاہتے بھائی ان کے بس کیوں بانڈ بنانے کے لئے پہنچ گا تو اسی طریقے سے کولیجن کے لئے پروپر اوریینٹیشن ہونا چاہیے جیسے یہ دیکھو میرے بھائی ایسے ٹیلے ٹیلے ٹکڑا رہا ہے ایسے بی سے بی ٹکڑا رہا ہے نہیں سر پروپر اوریینٹیشن کے آج رہ دیکھئے سر یہاں پھر یہ دیکھو کئی کونے ونے مارکٹ ٹکڑا گا یہ سب ان ایفیکٹیب کولیجن ہے کوئی پروڈکٹ کا فارمیشن میرے بھائی نہیں ہوگا لیکن یہاں دیکھو یہاں دیکھو بھائی یہاں اے اور اے ایک مولیکیول بی اور بی ایک مولیکیول دونوں ایک دوسرے کے طرف آئے ایک دوسرے سے ٹکڑا آئے پروپر اوریینٹیشن ہوا اور دونوں مل گئے اے بی اے بی اس طریقے سے پروڈکٹ کا فارمیشن ہوا یہ دیکھو اے بی اے بی پھر اے بی ایک پروڈکٹ بن گیا اے بی ایک اور پروڈکٹ بن گیا یعنی آپس میں جھوڑے اور بنا دیا سر جی کیا جروری ہے اسی طریقے سے دکھائے نہیں آپ اپنے حساب سے ایک دو اُلٹے سیدھے دکھا دیئے تو وہ این ایفیکٹیب کولیجن ہے کائدے سے جڑتا ہوا دکھا دیا تو ایفیکٹیب کولیجن ہے میرے بھائی آپ بڑے کلاس میں چھوٹے کلاس میں تھوڑی ہو میرے بھائی کائدے سے دکھاؤ نا ایسے کر کے اے دکھاؤ ایسے کر کے اس سے ٹکڑاتا ہوا ایک بی دکھاؤ یہ اس کی طرف آرہا یہ اس کی طرف آرہا ان کی ٹکڑ دکھاؤ ایسے کر کے پروپر کولیجن دکھاؤ نا کیا دکھتا تھا بھائی یہ اے ہو گیا یہ بی ہو گیا پروڈک کا فارمیشن ہو گیا تیڑا میڑا کوئی دکھا دیا کم کم حصہ جڑا ہوا ہے صحیح سے نہیں جڑ پا رہا ہے تب وہ کیا این ایفیکٹیب کولیجن ہو گیا تو زیادہ دماغ نہیں لگانا ہے یہ کیول ایک آپ کے لئے کھاکا ہے جسے تیار کرا گیا تاکہ آپ چیزوں کو سمجھ پاؤ باقی آپ کو کرنا اپنے حساب سے بڑی ہے باقی ہم آپ کو سمجھا رہے کولیجن تھیوری کیا ہوتی بھائی بتاؤ کولیجن تھیوری ہوتی پروڈک کے فارمیشن کو بتاتی ہے جب کائدے سے لوگ آ کے ٹکرائیں گے تو اسے ایفیکٹیب کولیجن کہیں گے اور اس تھیوری کو کیا کہیں گے کولیجن تھیوری کہیں گے بات ختم ہوگی اتنا ہی تو ہے اس کے لئے اس کے لئے اسپیسیفک ریٹ کانسٹنٹ کے ایک سیکنڈ میں ہونے والے ایفیکٹیب کولیجن کی سنگیا کے برابر ہوتا ہے ایک سیکنڈ میں جتنی ٹکریں ہوں گی اسے ہم لوگ کہیں گے اسپیسیفک ریٹ کانسٹنٹ فارمیلہ ہوتا ہے ک برابر ایف انٹو جڈ جڈ کیا ہے ٹوٹل جتنے ٹکرہ ہے وہ ایف کیا ہے فریکشن یعنی اس کا ایک حصہ ہے اور ک کیا ہے اسپیسیفک ریٹ کانسٹنٹ ہے تو چاہیے اسے آپ ایف لکھ لو چاہیے آپ ک لکھ لو اور فارمیلہ کیا ہوتا یہاں پہ دیکھئے ک برابر ایف اپان جڈ تو اگر آپ اسے ایف کے فارم میں لکھو گے میرے بھائی تو یہ ایسے آئے گا اور اگر یہاں سے ایف کا مان نکال لیں گے ک اپان جڈ تو ک اپان جڈ جب یہاں رکھیں گے تو ک یہی پہ آ جائے گا جڈ ادھر چلا جاگا فارمیلہ بن جاگا ک برابر جڈ ای کی پاور مائنس کا ای اپان آل ٹی this is mathematical treatment to collision theory یعنی انہوں نے دنیا بر کی باتیں بتائیں آخری میں ایک اسپیسیفک ریٹ کانسٹنٹ نکالا جسے انہوں نے کچھ اس طریقے کی کوئیشن سے بتائے کہ بھائیہ ک برابر ایف جڈ یہ ریٹ کانسٹنٹ ہوتا ہے ایف برابر ای کی پاور مائنس کا یہ اپن آل ٹی آپس میں ریلیٹیو ہوتا ہے اور انہوں نے کہا جو ریلیشن اگر ایف کامان رکھیں گے تو ک برابر ساری چیزیں ہم نے یہاں پر لکھ دیئے میرے بھائی یہ mathematical انہوں نے دے دیا یہ کیا ہے energy of activation جو آپ کو ہم نے آرینیس کی ایکویشن بتائی اس کے حدر آر کیا ہے گیس کانسٹنٹ ہے ٹی کیا ہے absolute temperature ہے یہ تھیوری فیل کیوں ہو گئی گڑھ بڑھ کیوں تھی یہ تھیوری میرے بھائی تو تھیوری یہ ہے کچھ chain reactions کے لیے collision تھیوری سے calculate کیے گئے specific rate constant کی value observed value سے بہت کم آئی انہوں نے کیا کرائے ان کی پوری تھیوری میں ایک ہی question دی انہیں وہ بھی k کامان نکالا اور جب k کامان نکالا اور وہ بھی اگر کئیوں کے لیے غلط آگیا تو پھر کیا ہوگا میرے بھائی پھر ان کی question ہی غلط ہوگی تو یہ جو ان کی question ہے reactions کے لیے calculated value of k اب دیکھئے اب آپ نے پڑھ رکھا ہے first semester میں sn1 اور sn2 reaction ایک ہوتا ہے unimolecular ایک ہوتا ہے bi-molecular یعنی دو ہی آنک بھالی ہے بھیکریہ سے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی جب انہوں نے k کامان نکالا تو وہ perfect نہیں آیا اور یہ ان کی تھیوری غلط ہوگی پھر کیا ہوا کچھ modification کرا گیا modification کیا کر آگیا k کی low اور high values کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک factor دیا گیا جسے probability factor کہا گیا یعنی انہوں نے جو equation دی تھی وہ بھائی سے ہی رکھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے چیزیں vary کر رہی ہیں نا مان کم زیادہ ہو رہا ہے تو وہ probability ہمیں ایک پرائیکتہ factor add کر رہے پی انہوں نے سنگ میں رکھ دیا پی فار probability factor اس کی جو value ہے وہ ایک سے لے کے دس کی گھات مائنس کے 9 تک ہو سکتی ہے کچھ کچھ cases میں پی کی value دس کی گھات چھے بھی ہوتی ہے تو یعنی ایک کل ملا کے انہوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کری ہے لیکن modification تو modification ہی ہوتا کہ چلو اس میں یہ نہیں ہو رہا تو یہ رکھ لینا یہ نہیں ہو رہا تو یہ رکھ لینا لیکن reality ہے وہ کام کی تھیوری اتنی زیادہ نہیں لیکن basic concept تو آپ کو پتا ہونے چاہیے اس کا basic concept کیا ہے کہ جب کبھی بھی reactant molecules addos pros میں آتے ہیں آپس میں ٹکراتے ہیں تو ٹکرانے کے بعد product کا formation کرتے ہیں میرے وائٹ تو یہ تھی پوری collision theory اگلے میں ہم لوگ بات کریں گے transition state theory کے بارے میں امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ course میں دیکھ رہا ہو تو اس کی پی ڈی اپ آپ کو یہیں پہ مل جائے گی پی ڈی اپ فائلز میں اگر آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہو تو description میں لنک بغیرہ آپ چاہوں تو application کو download کر سکتے ہو ورنہ اس کی پی ڈی اپ آپ کو telegram بی ڈی کڈین بی اے سی پر بھی مل جائے گی بس دوستو پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنے بات thank you